سلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک انز بزنس اپ آج کیسے فیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ تنین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل بار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہمیں ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کا موقع دیتے ہیں اور میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مارکٹ میں آ کر کے پیسہ انویسٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہاں پر پورا ہو جاتا ہے کیونکہ موسٹلی یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد پچاسی سے نوے پرسنٹ تعداد ایسی ہے جو مارکٹ میں آتی تو کھمانے ہے لیکن اپنا پیسہ گوا بیٹھتی ہے سو گائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کا طریقہ سیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے کہ کرپٹو ایجوکیشن ہے کیا اور آنے والا مستقبل کس طرح ہماری زندگی پر یہاں پر منخصر ہوگا ٹریڈیجیٹل مارکٹ کو لے کر سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں جانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بٹی سی ڈومیننس تھوڑا سا ویک ہوا ہے بلکہ ایکسٹرا ویک ہونے جا رہا ہے جو فورٹی پوائنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ تک جا چکا تھا یہاں پر تھرٹی نائن پوائنٹ تھرٹی پہ آ چکا ہے آج قریب میں آپ کو تقریباً چار دن بعد بٹی سی ڈومیننس کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اور یہاں پر مارکٹ کیپ کی بات کریں تو اس میں جسٹ وان اینڈ ہاف بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے لیکن یہ اضافہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پروفٹ ہمیں آلڈ کوائن میں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے میڈ نائٹ کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ٹائم ٹو ارن وہ میں نے آپ کو کیوں اس بارے سے تشبیح دی وہ میں آپ کو آگے چل کر کے بتانے والا ہوں کیونکہ یہاں پر ہماری نو کوائن کی سگنل جو تھے وہ یہاں پر ٹوٹلی ایکیورٹلی ہٹ ہوئے ہیں ان میں صرف دو یا تین ایسے ہوں گے جن کی بائن نہیں ہو سکی تو ابھی بھی ہمارے پاس پھر سے ایک زبردست موقع ہے دوبارہ ٹریڈ لینے کا سو گائز بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف میں آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ ڈومیننس جو ہے ویک ہونے کی وجہ سے آلڈ کوائن ہمارے لئے بہتر بن کے سامنے آ رہا ہے سو گائز کل رات سے لے کے اب تک بی ٹی سی کی پرائس میں صرف 180 ڈالر تک کا اضافہ ہوا ہے اگر ہم بات کریں کہ بی ٹی سی نے ہائی کتنا لگایا ہے تو دوستو وہ تھا 20,825 ڈالر یہ اتنا بڑا کوئی ہائی نہیں ہے لیکن لوگ کی نسبت اس نے اپنی سپورٹ کو بہتر کیا اور ایتھیریم نے بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ توڑ دی لیکن جلدی ریکاور کر گیا اور اس وقت جن دوستوں نے بھی لوگ پر ٹریڈ کی ہے ایتھیریم میں انہوں نے آج یہاں پر 50 سے 60 ڈالر ایتھیریم میں ارن کی ہیں جس پہ ہم ویڈیو کے لاس میں جا کر کے بات کریں گے اور گائز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر کہ ایک نیا کوئن لسٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پر ایک بڑا زبردست ہوگا اس کا مارکٹ میں آنا اسے آپ نے کیسے یوٹلائز کرنا ہے اس کے اوپر ہم آگے چل کر کے بات کریں گے اور اوسمو کوئن جس نے کل مارکٹ میں انٹری ماری اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے بریفلی بات کریں گے سو گائز یہاں پر جلی سے بڑھتے ہیں بی این بی کی جانب گائز بی این بی کی ہم نے آپ سے سپورٹ اینڈ رزیسنس شیئر کی تھی 283 سے 310 ڈالر 23 ڈالر کی یہ سپورٹ اینڈ رزیسنس تھی اور بی این بی نے ایک ٹائم پر لول لگایا ہے ڈیفرنٹ ایکسچینجز کے حساب سے دوستو میں آپ کو یہاں پر لائیو دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھئے گا گائز کہ بعض اوقات کوئن مارکٹ کیپ کے پرائزز آپ کی ایکسچینجز سے میچ نہیں کرتے آپ دیکھیں یہاں پر 286 to 305 آ رہا ہے ہائی یہاں پر کریکٹ نہیں ہے لو یہاں پر ابھی فیلال کریکٹ نہیں ہے 306 کا ہائی رہا اور لو گائز ہم نے دیکھا یہاں پر 297 کا تقریباً نو ڈالر بی این بی نے ہمیں یہاں پر ٹریڈ دی ہے یہاں سبھی کوئن کو اوپن کر کے بیٹھنے کو دکھائیں گے آپ کو تو پھر دوستو یہ ویڈیو جو بامشکل کروپ کر کے اچھی خاصی کروپ کر کے آپ تک پہنچتی ہے 18 19 منٹ کی یہ دو گھنٹے پہ پہنچ جائے گی سو یہاں پر اب بی این بی کی نیکسٹ سپورٹ اینڈ ٹریڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سپورٹ اینڈ رزیسٹنس فور دا ٹریڈ سو گائز یہاں پر اس کا لو ہو سکتا ہے آج کی مارکٹ میں 291 سے 291 سے 310 ڈالر کا اسی کے درمیان یہ اپنا لو اور ہائی کا ٹریڈ کرے گا اور دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیچٹے اور سنڈے ٹریڈ کے لیانے سے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا الیٹ رہنا ہوگا کیونکہ ٹریڈنگ کا سیشن اور سیزن آن ہو چکا ہے آن ورڈ نویمبر سٹارٹ ہونے کو ہے دو دن باقی رہ گئے ہیں آفٹر دا اکتوبر اینڈ نومبر اور دسمبر ہمارے لیے ایک اچھی لانگ ٹرم ٹریڈ بھی لے کے آ سکتا ہے تو ہم نے یہاں پر کوشش کی گیا کہ بہت جلد میں آپ سے لانگ ٹرم ٹریڈ بھی شیئر کروں تاکہ اس مارکٹ کی بائنگ کل آپ کے کام آسکے دو مہینے کے اندر اندر سو گائز یہاں پہ ایکس آر پی اور کارڈینو کی صورتحال سیم ہے لیکن کارڈینو تھوڑا سا بہتر ہو کے ٹرم ٹریڈ بار اندر ہونے جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں گائز سولانا کی سولانا کی دوستو ہماری بائنگ ہونی تھی جو ہم نے آپ کو سگنل پروائیڈ کیا تھا وہ تھا ٹرٹی ون پوائنٹ ایٹی کا سولانا نے لو لگایا گائز ٹرٹی ون پوائنٹ ایٹی فور چیسے کہ میں آپ کو پہلے سے ہی بتا چکا ہوں کہ تینا سے چودہ سنٹ تک اگر ہمارے سگنل سے اپر لیول پہ آپ کو یا لوئر لیول اپر یا لوئر دونوں پہ کوائن بائنگ کرنے کو ملے تو آپ نے بائنگ کرنا ہے تو دیفنیٹی یہ چار سنٹ کا فرقہ آپ نے دیفنیٹی بائنگ کی ہے اور یہاں پر سولانا ہمیں بڑی زبردست ٹریڈ دیکھے گیا ہے دوستو قریب ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک اشاریہ چھالیس 1.46 سنٹ کی ٹریڈ رہی یہاں پر آج کی مارکٹ میں دوستو سولانا میں دوبارہ ریپیٹ جو انٹری ہوگی وہ تھوڑی رسکی ہو سکتی ہے کیونکہ مارکٹ کر رہی ہے پمپ تو پمپ کے اتبار سے بھی ہم اس میں 32.32 اشاریہ کیونکہ یہی اس کی سپورٹ بنے گی اس کے بعد اگر یہ مارکٹ توڑتا ہے یا سبھی کوئن جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو پھر اس کے بعد ہمیں نیکسٹ ٹریڈ کے لیے انٹری لینی ہوگی 32.32 یہاں پر دوستو بنتی ہے اس کی 68 یہ اس کی انٹری ہوگی سولانا کی اور ایکزٹ ہمارا 40 سے 45 سنٹ کا ہونا چاہیے اب بڑھتے ہیں دوستو پولیگون میٹک اور پولکا ڈوٹ پہ پولیگون میٹک نے کوئی خیر لو نہیں لگایا یہاں پہ ڈوٹ جن دوستوں کے پاس ایک بہت مدت سے 6.30 کا بڑا ہوا تھا آج ان کا یہاں پر ایکزٹ ہو گیا کیونکہ ڈوٹ نے 6.70 کا آج ہائی لگا دیا ہے اور دوستو یہاں پر ڈوٹ نے پہلی دفعہ اتنی دیر لگائی ہے جتنی ہم نے یہاں پر دیکھی یہاں پر اس کو میں ایڈ کرتا چلوں دوستو شیبا اینو کو ایک لمبے عرصے کے بعد ہم شیبا اینو میں پمپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پمپ ان دوستوں کے لیے بلکل وکار ہے جو یہاں پر ابیس میں انٹری پہلے سے لے چکے ہیں اگر آپ فریشلی انٹری لینا جاتے ہیں تو آج کے دن کے لیے 4012 پہ انٹری لے کے آپ 4013 یا 401350 سے ایکزٹ کر سکتے ہیں یونی سویپ بائیز ہم نے بائی کرنا تھا 6.75 پہ یونی سویپ نے لو لگا ہے 6.71 کا اور ہائی رہا 6.95 کا یعنی کہ ہمیں 24 سنٹ کی یونی سویپ نے پھر ٹریٹ دی ہے آج کی مارکٹ کے لیے ہم یونی سویپ کو یوز کر سکتے ہیں 6.80 پہ ایکزٹ ہوگا 7.10 کا یہاں سے کوئی فارور لیتے ہیں دوستو اور جن دوستوں کو میں نے ابھی کچھ دن پہلے لانگ ٹرم کے لیے لیو کوئن کی بات کی تھی دوستو 4.19 پہ یہاں پہ ان کو لانگ ٹرم کے حوالے سے ایک اچھی ٹریٹ مل رہی ہے اچھا اب آپ نے آتے ہیں 12 اور کی روٹین میں دوستو دوسرا ہمارا جو یونی سویپ کے بعد ایٹی سی اور الٹی سی نے بڑی زبرتست یہاں پہ ٹریٹ جنریٹ کی جو بھی انفرومیشن اگر آپ نے رات کی ویڈیو مس کی ہے بلیو کریں کہ آپ نے بہت بڑی ارننگ مس کر دی کیونکہ میں نے تھامنیل اسی لیے آپ کی آپ کو الٹ دینے کے لیے یہ دیا تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ why I'm writing this words میں نے وہ ورڈ کیوں لکھے کیونکہ وہ منٹ تھے ان کا مطلب تھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کلک لینے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں قدر ایسا کبھی نہیں ہوتا لٹی سی کی اور ایٹی سی کی بات کرتے ہیں دوستو ایٹی سی کو ہم نے کرنٹ ریڈ پہ بائی کرنا تھا 25.30 پہ 25.30 پہ اور ایٹی سی نے guys high لگایا ہے 26.86 کا مطلب 1.50 ڈالر کی ہمیں یہاں پر ایٹی سی نے ٹریڈ دی اب کی مارکٹ میں اس کا جو لائر بائنگ ہوگی وہ ہوگی 25.25 25.25 اور لٹی سی کی بات کرتے ہیں لٹی سی guys ہم نے بائی کرنا تھا 54.90 پہ اور لٹی سی نے لو لگا دیا 54.64 کا مطلب ہمارے یہ بتائے ہوئے سپورٹ سے بھی لو لیول پہ اس کی مارکٹ گئی اور high رہا اس کا 55.72 یعنی کہ قریب 82 سینٹ کی ٹریڈ اس میں بھی ہمیں مل گئی سو لٹی سی کو ہم آج کی مارکٹ میں 54.90 پہ ٹریڈ کریں گے اور autumn کی میں نے new user کے لیے جو signal پروائیڈ کیے تھے وہ تھے دوستو 13.47 پہ کہ آپ اسے anyway 30 سینٹ اوپر سے زیادہ اس نے ہائی لگا ہے 13.97 کا سو یہ پھر سے ڈاؤن کر رہا ہے تو current situation میں آج کی مارکٹ میں آپ اسے 13.30 پہ use کریں گے یا 13.50 تک بھی آ جائے تو یہ suitable ہوگا فردر یہاں پہ دوستو چینڈنگ ہمارے پاس ابھی پڑا ہے long term کے لیے xml کی سیم صورتحال ہے اور پھر سے near protocol نے تھوڑا سا سر نکالا ہے اس کے بعد دوستو جو coin یہاں پر ہم نے buy کیا جس نے ہمیں trade دی وہ تھا bch جس کی ہم نے buying کرنی تھی guys 14.50 پر لیکن اس نے low ہمارا accurate نہیں دیا یہ ہے تین signal ایسے ہیں جو hit نہیں ہوئے میں آپ کو بتایا دی دیتا ہوں یہاں پر bch 115 تک آیا یعنی 30-40 سینٹ کا فرق رہا anyway اس نے moment دی ہے تقریبا 2.85 ڈال لگی آج کی مارکٹ میں آپ bch کو کموں بیش 115 90 پر یوٹلائز کر سکتے ہیں مطلب 116 پر بھی کر سکتے ہیں فردہ یہاں پر بات کرتے ہیں کیونکہ ان ساروں کی support and resistance پر ویڈیو بنانے سے پہلے دوستو ایک اچھا خاص ورک ہو چکا ہوتا اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے سو گائز یہاں پر کیونٹی کی بات کرتے ہیں تو کیونٹی 159 to 172 اس کی support and resistance تریڈ اس نے دی ہے 165 سے 170 کی پانچ ڈالر کی ٹریڈ رہی تو ہم اسے ریپیٹ کریں گے اب کی مارکٹ میں منیموم 165 سے 178 نیکس 12 آر کے لیے سو گائز یہاں پہ اپ ای کو ہمیں بائے کرنا تھا کرنٹ پرائس کے رات کو چل رہے تھے 4.94 اور اس نے آج اپ ای نے گائز یہاں پر ہمیں ہائی دیا ہے 5.12 کا تقریبا یہاں پر 18 سنٹ کی ٹریٹ دیکھنے کو ملی اب ای پی ای میں نیکس مارکٹ کے روی بھی ہمیں 5 یا 34 35 کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن رسک لیول بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جہاں پر ای 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 پر ہوں ہوگی اس کے پرائس گرنے کے چانسز موجود ہوں گے یہاں پر آئی سی پی ہمارے کئی دو سی ہیں جن کے پاس 5 پوائنٹ 50 کی بائنگ پہلے سے موجود ہے تو آپ نے آئی سی پی کو لے کر آج مارکٹ میں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے کافی زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کی آئی سی پی سے آج ہوں گے کیونکہ یہ ہیں دوستو فنڈام منٹل سٹرونگ کوئنز اس کے بعد ہمارا بائنگ لیول تھا آج کی مارکٹ میں ہم نے بائنگ کرنا تھا 8.40 پہ اس نے لو لگایا 8.35 اور اس کے بعد یہ 8.90 کا ہائی لگا کر آیا تو یہاں پر ہمیں 40 سے 45 سنٹ کے ایچ میں دوبارہ ٹریڈ مل گئی ایچ ٹی کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے آج کی مارکٹ میں 8.38 8.45 یہ بھی ایک اچھا لیول ہوگا نیکس ٹریڈ کے لیے تو گائز یہاں سے ہم ایک تھوڑا سا فارویل لیتے ہیں آپ سورت کے حال یہاں پر ہم ڈسکس دیس پہ تو یہ ستر سنٹ کا ایک بڑا گیب رہ گیا اگر یہ سات آٹ سنٹ کا ہوتا دس سنٹ کا بھی ہوتا تو مجھے یقین ہوتا کہ آپ نے بائنگ کر لی ہے سو آج کی مارکٹ میں تیسرا کوئن 87 to 88 یہاں پر دوستو مرزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ ابھی کسی کوئن میں کوئی خاص ٹریٹ نہیں دے رہی یہ KCS اور OKB ابھی آئے ہیں اپنے ٹوپ پیک پہ OKB میں سے ہم بار بار 16.25 سے ریٹن کر جاتے ہیں 16.25 کی ہماری بائنگ موجود ہے تو ہم کیا کریں آج کی مارکٹ میں 16.50 پہ اس کا ایکزٹ ضرور کر جائیں گے نیو بائر کو بھی فی لال اس میں آنے کی ضرورت اس لیے کیوں نہیں کر رہا دوستو یہ واحد کوئن ہوگا پورے کرپٹو مارکٹ کا جس سے ہم نے لگاتار ایک سال ارننگ کی ہے اگر یہ پانچ دن دس دن بیس دن سٹک کر جاتا ہے تو یہ کوئی نکتہ نہیں ہے جس کے لیے ہم اس کو لے کر پریشان ہوں سو اس میں بہت یہ کافی زیادہ ڈاؤنگ کر گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں بین ایکس ہم نے رات بائی کیا بین ایکس نے دو ڈالر کی ٹریڈ دی ابھی بھی ہم اسے بائی کر سکتے ہیں سی بی ایکس میں کوئی ٹریڈ ہمیں مل نہیں سکی دوستو بری طرح اور ای این ایس کی آپ بات کریں گے ستنہ اشاریہ پندرہ پر ہم نے دوستو ای این ایس بائی کرنا تھا اس نے لو لگا دیا سولہ اشاریہ ترانوے کو ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری سپورٹ سے بھی یہ قریب بائیس سینٹ نیچے چلا گیا ٹوئنٹی ٹوئو سینٹ اور بعد میں اس نے ریکووری ماری ایسی ٹوئی اور میں جو پریبیس گزریں ہیں سترہ اشاریہ تراسی کی سیونٹین پوائنٹ ایٹی تری کی تو یہ ہمارے فیلال سپورٹ اور ریسسنس کے مطابق سمجھ لیں کہ ستر سے اٹھت ستر سے پیسٹ سینٹ کی ٹریڈ دیکھ رہا ہے سینٹ کی دوبارہ اینس کو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کریش جلی کرتا ہے تو ریکووری بھی کر رہا ہے تو یہاں پر سولہ اشاریہ نوے اس کا آج کا لوگ اب بڑھتے ہیں دوستو نیو کوئن لسٹنگ کی طرف جو مارکٹ میں بہت جلد لسٹ ہونے جا رہا ہے یعنی آپ کو نیکس ٹو ڈیس میں لسٹ ہوتا ملے گا لیکن ہم نے اس کی کچھ بریفنگ آپ کو یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے تاک کہ آپ اسے یوز کر سکیں سو آپ کے سامنے جو میں کوئن اوپن کیا ہے سی مطلب سی ڈبل ای کے یہ بہت مطلب لو پوٹنسی کا کوئن ہے لیکن پروجیکٹ جو ہے میٹا ورس کا ہے کافی عرصے سے یہ دمپ کوئن تھا مارکٹ کے اندر لیکن اب یہ لسٹ ہونے جا رہا ہے اوکی ایکس ایکشنج پر اور اس کا ایمپیکٹ کیسے آئے گا اس پر بات کیونکہ اوکی ایکس واحد ایکشنج ہے جو کی وائی سی کمپلیٹ نہ ہونے بھی آپ کو میکسیمم ویڈرال کی آپ دیتا ہے خیر یہاں پر ایک آپ پاس یہ ہے کہ آپ اس کوئن کو ابھی بائی کر سکتے ہیں بائنس پر نہ ہی آپ اسے بائی کر سکتے ہیں کسی ایکشنج پر ویڈیو کا لنک ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کہ نو لسٹڈ کوئن سے ارن کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو جا کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو پوری ہیلپ ملے گی تو آپ نے دو دن بعد جو اس کی لسٹنگ ہونے جا رہی ہے اگر آپ اسے یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ اس کا جو لیول ہو گا میکسیمم یہ ٹوئنٹی سنٹ کا ہائی لگا سکتا اس کی ریزن کیا ہے کہ میں نے اس کی ہیسٹری کو پہلے سے ہی سٹڈی کر رکھا ہے اور یہ کوئن میں کیونکہ ہم نے کافی زیادہ ڈمپ دیکھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک ڈالر سے اوپر کا بھی ون پوائنٹ فیفٹی کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ اوکی ایکس پہ لسٹ ہوگا تو 14 سنٹ سے 24 یا 30 سنٹ کا یہ ہائی لگا سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں لسٹ ہونے کے لیے صبح کا فرس ٹریڈنگ سیشن کافی آتک بہتر رہا تب ہی اس کی مارکٹ یہاں تک پہنچ پائی ہے جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا کہ اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ 20,800 سے اپ رہنی چاہیے ایک مرتبہ ایسا ہوا لیکن دیتک یہاں پر مارکٹ نہیں رہ سکی ابھی ہم یہاں پر اس کی دوسری کی مطابق بلش معروف بنتے دیکھ رہے ہیں اور اس میں آ رہا ہے دوستو تیزی سے اپ ٹرین ویڈاؤٹ ڈاؤن شیڈو کے ساتھ اب جہاں پہ مارکٹ کے چانسز بن جاتے ہیں اس کی جو فور آر کی کی کنڈل ہے اس میں ایک درمیان میں ہیمر ہیڈ بنی ہے میٹ میں وہ مارکٹ کو تو سکتی تھی کیونکہ ٹوپ پہ تھی لیکن اس نے سپورٹ دے کے مارکٹ کو اگلا سگنل دے دیا اب یہاں پہ اس کو نیکسٹ سگنل مل گیا ہے پمپ کا یہاں پر یہ کینڈل دوستو ختم ہونے ہو سکتا ہماری ویڈیو کے درمیان نہیں بن جائے تو دوستو اب یہ جس لیول پہ کھڑا ہے مارکٹ کو چاہیے یہاں پر صرف 90 منٹ کی ریزسٹنس 20 900 پہ یہ پلس تو ہو چکا ہے یہاں پر اس کی ریزسٹنس ہوگی 90 منٹ کی ریزسٹنس نہیں ہو پاتی مارکٹ اس کی واپس آجائے گی ریش نہیں کرے گی واپس آجائے گی مطلب 20,600 20,500 تک واپس آ سکتی ہیں سو دوستو آپ اندہ سپورٹ اس میں کر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹریڈنگ کے لیے آج سولانہ ایویکس یونی اور لنک یہ چار کوئن آپ کو ایک اچھی ٹریڈ ویڈیو میں انشاءاللہ پروائیڈ کریں گ اب آتے ہیں ایتھریم کے گینڈل چار کی طرف سو گائز ہماری ویڈیو کے درمیان ایتھریم نے اپنا ہائی لگا دیا ہے پچھلے ایک ماہ کا سب سے بڑا ہائی سکسٹین تھرٹی کے قریب مارکٹ پہنچ چکی ہے اور جیسے پہ جو نیکس بورڈ بن رہی ہے ہم آپ بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پر بولیش مارو بزو بن چکی ہے بہائنڈ آس سکرین چلتے ہیں دوستو فور اور کی طرف تو فور اور میں بھی ہمیں سیم بیٹی سی جیسی کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہیں ایتھریم تیزی سے پمپ کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ بتایا تھا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اکتوبر میں ایتھریم ہے وہ سترہ سو کو ٹچ کرے گا آج 29 تاریخ ہے دو دن ابھی باقی ہیں ہم سولہ سو ٹھائس پہ پہ پہنچ چکے ہیں الحمدلللہ دوستو جو ہمارے انیلسس ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح سلامت پہنچ جائیں ابھی اس کی جو بیک ریش آسکتا ہے دوستو وہ پندرہ سو اسی کا ہے پچاس ڈالر تک کا لو آسکتا ہے لیکن اس کا پمپ سترہ سو یعنی سولہ سو نوے تک کا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں کرنٹ سیچویشن میں انٹری لے سکتے ہیں سولہ سو پانچ سولہ سو دس پہ اور اس کا ایک سو ستر اسی کے درمیان آپ فل ایتھرئیم بھی بھی اور اس میں ٹریڈ کرنے کے لیے جو ٹریڈنگ کوئن ہوگا دوستو وہ ای 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 دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے دوستو نیکسٹ ٹو آر کے بعد آپ نے اس کی کی دیکھ رہی ہے بولیش ہو یا بیریش لیکن اس کا شیڈو نوٹ کر لی جی گا بیریش ہوئی اس کا شیڈو ڈاؤنگ پہ ہوا تو مارکٹ تیار ہوگی کریش کے لیے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ